موسیقی نمسکار میتروں آپ سبی کا سواگت ہے سی ای سی کے گرکر میں آج ہمارے ساتھ اس ویاکھان کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں اپستے تھے دکٹر آجے ورما دکٹر ورما دکٹر ورما سینٹر فور فیلوسفی جنیو میں کاری رت ہے اس اسوسیئیر پروفیسر میتروں کافی سمیں سے ہماری شرنخلا چل رہی ہے نیای درشن جس کے انترگت آج جس وشہ پہ ہم چچا کریں گے وہ ہے پرکتکش پرمان ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اگر آپ کے کوئی بھی پرشن ہے اس ویاکھان سے جوڑے ہوئے تو آپ ہمیں اس ویاکھان کے آخر کی دس منٹوں میں ہمارے ٹول فی نمبر پر کال کر کر پوچھ سکتے ہیں اس کے نئے نوٹ کریے ہمارا ٹول فری نمبر جو ہے ایک آٹھ شونی شونی ایک ایک شونی چار تین شونی آئیئے سواگت کرتے ہیں ڈکٹر ورما کا اور اس وشہ پہ جچھا کو آگے باٹھاتے ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈکٹر ورما اور پریز ہمیں تھوڑا سا گیان بردان کریجے پرتیاکش پرمان پر دینیوارد دشا جی نمسکار درشکوں جیسے کہ آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں ہم اس شنکھلا کے انترگت نیای درشن میں شبد نیای درشن میں پرتیاکش پرمان کے وشہ میں بات کرتے آئے ہیں جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے پچھلے دو ویاکھانوں میں جو پرتیاکش کی جو پریبھاشا نیای درشن میں دی گئی ہے اس کے جو پرتحم دو یا تین شبد ہیں ان کے وشہ میں بات کی جیسے کہ ہم جانتے ہیں نیای درشن میں پرتیاکش کو پرتیاکش پرمان کی پریبھاشا دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پرتیاکش پرمان وہ ہے جو کی اندری آرث سن نکرش اتپنم گیانم جو کی اندری آرث کے بیچ سن نکرش سے اتپن ہوا ہو جو اندری ہے اور ارث کے بیچ جو سن نکرش ہے اس کے بیچ جو کونٹیکٹ ہے اس سے اتپن گیان کو ہم نے پرتیاکش پرمان مانا ہے اور اس کے اترک جیسے کہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں یہ ہے اس کے ساتھ تین کنڈیشنز جو لے آؤٹ کی گئی ہیں پریبھاشا میں وہ ہیں آویا پدیشیم آویا بیچاری اور ویعو سیات مکم تو یہ اس پریبھاشا میں پرتیاک جو شبد ہے اس کو بہت سمجھ بوجھ کے ساتھ رکھا گیا ہے اس کو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے رکھا گیا ہے کہ نیائے درشن کے جو انیے جو اس کے تینٹس ہیں اس کے جو basic beliefs ہیں نیائے درشن کے جو انیے جو ان کے ویچار ہیں کہیں سے بھی جو ان کے پرتیاکش کی پریبھاشا ہے ان کے کسی بھی انیمت سے کسی بھی انیویچار سے konflikt نہ کرے اس کے اترک پریبھاشا میں صدیب یہ بھی دھیان رکھا جانا چاہیے کہ اس اتی ویابت نہ ہو اور بہت جیدہ وائیڈ نہ ہو ایسا نہ ہو کہ پرتیاکش کی پریبھاشا کچھ اس پرکار سے کر دی جائے کہ اس پریبھاشا کے انترگت کچھ دوسرے پرمانوں کو بھی لیا جا سکے تو وہ پریبھاشا بہت precise ہونی چاہیے بہت سٹیک ہونی چاہیے وہ نہ تو بہت اتی ویابتی اس میں ہونی چاہیے نہ تو بہت جیدہ وائیڈ ہو نہ ہی بہت جیدہ سنکین ہو نہ ہی بہت جیدہ اس لئے سرپتھم جو نمت کارن مانا گیا ہے پریتی اکش کا وہ اندری آرث سن نکرش اس وشہے میں ہم نے جانا ہے پہلے ہی ہم بات کر چکے ہیں چرچہ کر چکے ہیں اس وشہے میں کہ اندریوں سے کیا ارث ہے جیسے ہمیں جانتے ہیں کہ پنچ جو بہی اندری ہیں ان کے وشہے میں بات کی گئی ہے اور ایک آنترک جو اندری ہے جس کو منس کہتے ہیں اس کے وشہے میں بات کی گئی ہے ارث کے انترگت کیا آتا ہے وہ بھی ہم جان چکے ہیں ارث جس کا مطلب ہے object of knowledge اس کے اندر کیول بہت ایک وشہیوں کو ہی نہیں لیتے وہ گیر بہت بھی ہو سکتے ہیں کنتو وہ presentative ہونے چاہیے character میں وہ ہمارے سممک ہونے چاہیے وہ یتھارت ہونے چاہیے نہ کی representative ہونے چاہیے تو یہ ارث کے وشہے میں اس پرکار سے ہم نے پہلی ہی چرچا کی ہے اس کے اترکت سن نکرش سے کیا ارث ہے سنس اوبجیک کونٹیکٹ سے کیا ارث ہے اس کے وشہے میں بھی ہم بات کر چکے ہم جانتے ہیں کہ نیائے درشن کے انصار چھے ویبھن پرکار کے سنس اوبجیک کونٹیکٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ جو باہیے جو ارث ہے جو وشہے وسطو ہے گیان کی اس میں اپنی ایک الگ پرکار کے بھاگوں کے ساتھ آتی ہے بھاگوں کے ساتھ چی وستو ہمارے سامنے پرستط ہوتی ہے اپنے ویبھن گن دھرموں کے ساتھ ہمارے سامنے پرستط ہوتی ہے جو گن دھرم ہیں وہ الگ پرکار کے ہو سکتے ہیں تو ان سب کو دیکھتے مانیتا وغیرہ وغیرہ ان سب کو ایک آنٹ کرنا ہوگا ان کی جو سینس آبجیکٹ کانٹیکٹ ہیں جیسے کی میج میں میج اتو ہے جس کے کارن محبستو میج کی شرینی میں آ رہی ہے تو اس میج اتو کو بھی ہمارے پاس جان اس کو جان نے کا بھی اس کا پرکار کا ایک اؤنٹ دینا ہوگا ہمیں سمجھانا ہوگا میج کے ساتھ ساتھ ہم میج جتو کو کس پرکار سے جان لیتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے جان نیائی درشن کے انسار میج جتو جو ہے وہ بھی ایک گیان کی وشائے کے روپ میں ہمیں ہمیں وشائے کے ساتھ ہی جو وستو ہے گیان کی اس کے ساتھ ہی ہمیں پرابت ہوتا ہے تو اس پرکار جو ویبھن ویبھن وشائے وستویں ہو سکتی ہیں پرتیقش کی جس میں ابھاو بھی شامل ہے اس ہی انروپ ویبھن پرکار کے سن نکرش کی ویبھستہ نیائی درشن میں کی گئی ہے جس میں کی سن یو سن یو سم وائ وغیرہ وغیرہ چھ ویبھن سن نکرش کے وشائے میں بتایا گیا ہے اس کے اترکت یہاں پر ہمارے لئے یہ جان بھی آوشک ہے کہ جو اندری آرث سن نکرش ہے ارثات sense object contact وہ ماملے میں جہاں پر ہم سن سار کی آرڈنری وستوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہاں پر sense object contact ہوتا ہے وہ الگ پرکار کا ہوتا ہے جیسا بہت سے اس پرکار کے گیان بھی ہمیں پرابط ہوتے ہیں جہاں پر sense object contact کو account کرنا تھوڑا کٹھن جان پڑتا ہے جیسا کی اس کے بشہ میں بھی ہم نے سنگ شیپ میں پہلے چرچہ کی ہے جیسا کی ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی وسط سممک پرستط ہوتی ہے تو وہ پورے ایک معنو ایک package کی روپ میں ہمارے سامنے پرستط ہوتی ہے حالکہ اس کا کچھ ہی جو بھاگ ہے ہمیں پرتیقش میں پردت ہوتا ہے کنتو جو اس کے ساتھ جو جڑا ہوا پیرا فرنیلیا ہے اس وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے مستشک میں اس کا گیان کسی نہ کسی پرکار سے اتپن ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے جانا classical example جو اس ریگرنٹ فلار ایک سگندھت پھول سگندھت پشپ اب ہم جو دیکھتے ہیں کسی distance سے کسی پشپ کو تو ہم کیول اس کا سورو بھی دیکھ پاتے ہیں اس کے رنگ کو دیکھ پاتے ہیں اس کے آکار کو دیکھ پاتے ہیں کنتو ہم کہتے ہیں کہ دیکھئے یہ سگندھت پشپ جبکی سگندھ اس سمیں ہمیں نہیں آ رہی ہے کنتو دماغ جو ہے ہمارے جو مستشک ہے وہ اس کا جو پرتیقش کرتا ہے اس کے وشاہ میں جو جیجمنٹ تیار کرتا ہے جو پرپوزیشن تیار کرتا ہے وہ جو ہمیں پردت ہے پرتیقش میں اس سے تھوڑی ادھک ہوتی ہے ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کیول پشپ بلکہ سگندھ پشپ اس کے این اگزیمپل ہو سکتے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں جو وستویں کیول two dimensional دکھائی پڑتے ہیں کنتو ہم اپنے مستشک میں ان کے وشاہ میں three dimensional روپ سے ہی سوچتے ہیں یدھی میرے سامنے کوئی میج رکھی ہوئی ہے تو اس کا کیول اوپری ستہ ہی مجھے پردیاکش میں پردان ہو رہی ہے کنتو مجھے معلوم ہے کہ اس کی ایک دوسری سائیڈ بھی ہے اور جو کی اس پرکار کا جو ججمنٹ ہے میں اپنے مستشک میں اس پرکار سے ایک ججمنٹ تیار کرتا ہوں تو یہ جو انیہ حصہ جو میرے پردیاکش میں پروکش روپ سے شامل رہتا ہے اس کا گیان ہمیں کس پرکار پرابط ہوتا ہے اس کو ایک ایک درشن میں کچھ پردیاکش کی ویوستہ کی گئی ہے جس کے انترگت گیان لکشن سن نکرش سامان لکشن سن نکرش تتھا یوگج پرکار کے پردیاکش کی بات کی گئی ہے گیان لکشن سن نکرش کے گیان لکشن کے وشاہ میں ہم نے پیش پہلے سن شیخ میں چرچہ کی اس کے انترگت ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا جو ججمنٹ ہے وہ ہمارے پرسیپچول کنٹنٹ سے تھوڑا ادھک ہوتا ہے ہم اپنے مستشک میں جو سرچ تیار کرتے ہیں اوبجیکٹ کی وہ ہمارے جو پرسیپچول کنٹنٹ ہے اس سے ادھک ہوتی ہے کنٹو ایک سپیشل الوک ایک ایکسٹرا سنسوری پرسیپشن دوارہ ہم جو ہمیں پردکش میں پردت ہے اس ادھک مانو دیکھ پاتے ہیں ایک دوسرا الوک ایک پردکش جس کی ویوستہ ہم نیائے درشن میں پاتے ہیں اس کے انسار جب ہم کسی وشہ وستو کا گیان کرتے ہیں تو اس میں ایک وشیش جو ہے اپس ترہتا ہے بلکہ اس کا جو جنر کریکٹر ہے اس کا جو ایک دھرم ہے ہم اس کو بھی دیکھ پاتے ہیں جیسا کہ ہم اندری آت سن نکرش کے وشہ میں بات کر رہے تھے تو وہاں ہم نے جانا کہ جو نا کے ولم وستو کو دیکھ پاتے ہیں بلکہ اس کے اندر جو ایک universal صحتحت ہے اس کو بھی ہم دیکھ پاتے ہیں سنیوگ سموائے دوارا تو اس پرکار سے سامانے لکشن کے انترگت نیائے داشنکوں کا ماننا ہے کہ جب ہم کسی وستو کا گیان پرابت کرتے ہیں تو اس وستو میں ستھت سامانے کا بھی ہمیں گیان پرابت ہو جاتا ہے اور کیونکہ وہ سامانے ہر ایک وشیش ہر پرٹیکلر میں وہی سامانے ودیمان ہے اس کارن سے جب ہم سامانے کا گیان پرابت کرتے ہیں تب ہم اس سامانے سے جڑی پرتیک وشیش وستو جو ہے اس کا بھی ہم گیان پرابت کر لیتے ہیں یہاں اس کو ہم تھوڑا اور سمجھنی کوشش کرتے ہیں یہاں کہنی کا ارث یدی ہم کوئی کوئی ہم کلم دیکھیں جب ہم کسی کلم سے لکھ رہے ہیں تو اس کلم کو دیکھتے ہیں تو نہ کی ہم اس سمیے کسی ایک وشیش کلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس سے ہم اس سمیے لکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ اس میں جو ایک جنرل کریکٹر جو سامانے جو کریکٹر ہے اس کا یعنی کلم پین ہم اس کو بھی دیکھ پاتے ہیں اس کیون 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 جنرل کریکٹر جو ہے اس کسی کونکریٹ روپ میں ہمارے سامنے ستھت نہیں ہے ہم اس کو ایک اب ستھریکٹ روپ میں ہی ہم اس کی پریکلپ نہ سنکلپ نہ کر پاتے ہیں تو اس کارن سے اس کا کوئی وشیش آکار یا اس کا کوئی وشیش گھن دھرم نہیں ہو سکتا کیونکہ بھائی دیفینیشن ہی سامانے کی شرینی میں سامانے ہم اس کو کہتے ہیں بھائی دیفینیشن ہی سامانے ہے بھائی دیفینیشن ہی یونیورسل ہے تو اس کا کوئی وشیش آکار یا سوروپ نہیں ہوگا یعنی کہ جو وشیش میجے ہیں وہ ویبھن ویبھن پرکار کی ہو سکتی ہیں وہ چوکور آکار کی ہو سکتی ہیں وہ لوہی کی بنی ہو سکتی ہیں وہ لکڑی کی بنی ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ کنتو جو میجتو ہے وہ ہے کیونکہ ایک abstract idea ہے تو اس کارن سے حالکہ اس کو نیائی درشن میں ایوال idea نہیں مانا جائے گا کیونکہ وہ پرتیواد نہیں ہیں لیکن کنتو یہ جو میجتو ہے ایک abstract سوروپ ہے تو ہم اس کو کسی ایک وشیش آکار کے انترگت نہیں دیکھ سکتے اور اس کا کوئی وشیش پراروپ نہیں ہو سکتا تو اس کارن سے جب ہم ایک universal کو دیکھتے ہیں تو ہم اس سے جڑے ہوئے پرتییک وشیش وستو کے وشیعے میں اسی سمیں گیان پرابت کر لیتے ہیں کہنے کارت یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ میجتو سے کیا عرث ہے یدی ہمیں وہ universal کی یدی ہمیں knowledge ہے یدی اس سامانے کا ہمیں گیان ہے تو سنسار میں کوئی بھی table جو ہے ہم اس کو table کے روپ میں جانیں گے چاہے اس کے وشیش گند دھرم کیسے بھی ہوں ہم اس کو table کے روپ میں ہی جانیں گے تو لیتے ہیں چاہے وہ past میں ہو چاہے وہ future میں ہو چاہے وہ یہاں ہو چاہے وہ کہیں اور کسی ستھان پر ہو جب ہم میجت کو جان لیتے ہیں تو ہم سنسار میں جتنی بھی میجے ہیں ان سب ہی کو جان لیتے ہیں کنطو اس کو سمجھانے کے لیے ہم sense آبجیکٹ کونٹیکٹ کا سہارا نہیں لے سکتے تو اسی لیے نیای درشن میں اس کو سامان لکشن کہا گیا ہے اس کو ایک ایک پرکار کا پرتیقش کہا گیا یہ ایک ایک سنساری پرسیپشن ہے جہاں پر جو ہمارے سمجھ پرستت ہے وہ کیول یونیورسل ماتر ہے کنطو کیونکہ وہ یونیورسل بہت سی almost اسنکھ ہے وشیش وسطوں سے جڑی ہوئی اس جنری کریکٹر سے جڑی ہوئی وسطوں سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے تو اس کارن سے جب ہم کیول ایک یونیورسل کو دیکھتے ہیں تو اس سے جڑی ہوئے ساری ہی وسطویں ہمیں اسی سمیں ہی ہمیں ان کا جان پرابت ہو جاتا ہے تو اس پرکار سے نیائے درشن میں سامان لکشن کی بھی او دار نا پرستط کی جاتی ہے اور اس کا جو مہت ہے نیائے درشن میں کافی ادھک مہت ہے کیونکہ یدی ہم ان کی خیاطی بات کی اور نظر ڈالیں جب وہ errors کی cases جب سمجھاتے ہیں نیائے درشن تو وہ سامان لکشن کا سہارا لیتے ہیں کیونکہ error کی situation میں ہمیں کوئی وسطو اپنے سور روپ میں نہیں دکھائی دے کر ہمیں کسی اور روپ میں دکھائی پڑتی ہے جیسے کی ہم رجو میں سر دیکھ لیں یدی ہمیں سام دکھائی پڑ رہا کیونکہ سام نہ ہو کر ایک رجو ہو ایک رس ہو تو ایسے میں ہم اس وسطو کا واسطو ایک سور روپ نہیں جان پائے ہم نے اس کو کسی ایک دوسرے روپ میں دیکھ لیا کیونکہ یدی نیائے داشنی کہ مانتے ہیں کہ وسطو اپنے یتھا سور روپ لیے ہی ہمارے سامنے پرستط ہوتی ہیں تو اس پرکار کا بھرم اس پرکار کی ایرر کی سیچویشن نہیں ہونی چاہیے یہاں پر نیائے دارشنی ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم رجو میں سر پیا جب ہم آئیسٹر شیل میں یدی ہم سلور دیکھ لیتے ہیں جب تو اس سمیں ہوتا یہ ہے کہ جو ہم نے سلور دیکھا آئیسٹر شیل میں وہ ایسا نہیں کہ وہ سلور ہے ہی نہیں ارث یہ ہے کہ جو بھی ہم وسطو دیکھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ودیمان ہے اس کا ہونا آوشک ہے کیونکہ یدی ہم ایسا نام آنے تو ہم پرتیواد کی اور بڑھنے لگیں گے کیونکہ پرتیواد کا کہنا ہی یہ ہے کہ ہمارے سامنے کیول آئیڈیاز ہوتے ہیں اور اس سے جڑی ہوئی کوئی وسطو ہے بھی یا نہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے تو ایسی کیونکہ نیائی درشنک یدھارت وادی ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا کہ کوئی وسطو جب ہمارے سممک نہیں ہوتی بھرم میں بھرم کے ستھتی میں ہمیں اس کا بھی مانو گیان پرافت ہوتا ہوا پرتیت ہوتا ہے تو اس کے وشہ میں نیائی درشنک کہتے ہیں کیونکہ ہم جو ہم آئسٹر شیل میں سلور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو سلور کا سامان چاندی کا سامان رجت کا سامان لکشن ہے ہمیں اس کا پرتیقش ہو جاتا ہے ہمیں دکھائی پڑ جاتا ہے اور جیسے ہی ہمیں رجت کا سامان لکشن جب ہمیں پراپت ہوتا ہے تو سنسار میں سبھی کہیں پر بھی ودیمان جو رجت ہے اس کا ہمیں بودھ ہو جاتا ہے ارثات یہاں کہنے کا رجت ہے کہ جو رجت ہمیں آئسٹر شیل میں دکھائی پڑتا ہے وہ ایسا نہیں کہ سنسار میں ہے ہی نہیں کہیں پر بھی بس یہ اسی کارن سے ہم سوپن میں کسی بھی وستو کو دیکھ پاتے ہیں جب وہ ہواں اس کو تو ہم نہیں دیکھ پاتے کنتو سامانے کو دیکھ لیتے ہیں اور سامانے جو دھرم ہے اس کے لکشن جو ہے رجت سے جڑا ہوا ہے اور اس کے کارن رجت جو کہیں اور ہے اس کو ہم یہاں پر اس سمیں دیکھ لیتے ہیں تو اس پکار سے سامانے لکشن جو کی ایک جس کو سامانے لکشن پرتی ستی کہا جاتا ہے یہ ایک جس کو پرتی اکش کی شینی میں رکھا جاتا ہے وہ ایک بہت مہت پون او دھارنہ ہے نیائے درشن کے انتر گت اور تیسرا جو جو پرتی اکش جس کے وش میں نیائے درشن چرچہ کرتے ہیں وہ ہے یوگج یوگج درشن کے یوگج جو پرتی اکش ہے وہ کچھ وشیش رشیوں تطھ وشیش جو ویکتی ہوتے ہیں جنہوں نے بہت سمیہ تک کچھ کچھ سرٹن یوگی پریکٹس کی ہوتی ہیں یہ ان سے ہی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے یوگی پرتی اکش دکٹر ورما اور آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد ہم سے اس پارٹ میں جننے کی لئے جیسی کہ دکٹر ورما نے کہا ہم ایک الپ ورام کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے پر اس سے پہلے ہم ورام پر جائیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اگر آپ کوئی بھی ملتے ہیں ایک الپ ورام کے بعد ملتے ہیں 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 اگر آپ کوئی بھی پرشن سے جڑے تو آپ ہمیں اس ورام کے آخر کے دس منٹوں میں ہماری ٹول فری نمبر پر کال کر پوچھ سکتے ہیں اس کے لئے ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے جو ہے ایک آٹھ شونے شونے ایک ایک شونے چار دین شونے آئیے پرتیکش اور پرمان پر اپنی جرچہ کو جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر ورما کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر ورما آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوسرے بھاگ میں اور پھر پر ہمیں پرتیکش پرمان پر اور کچھ بتائیے نوست کار درشکو واپس آپ کا سواگت ہے تو جیسا کہ ہم جرچہ کر رہے تھے کہ نیای درشن میں نہ کیول ایک جو کچھ ایسے کیسز جن کو ordinary perception دوارہ سمجھانا سمبھب نہیں ہے اس کے لئے بھی ویوستہ کی گئی ہے جس میں کی سمانے لکشن پرتیاستی گیاں لکشن پرتیاستی تتھا یوگچ پرتیکش کی افدھارنا پرستط کی گئی ہے اب یہاں پہ ہم سنکشیپ میں یوگچ پرتیکش کی وشہ میں بات کرتے ہیں جو کی جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ اولاکک پرکار کا پرتیکش ہے یوگچ پرتیکش ایسا مانا جاتا ہے نیای درشن کے انترگت کہ وہ جو یوگی پروش وہ جو رشی جنہوں نے کچھ وشیش ترپ کے دوارہ کچھ وشیش گن پرابت کی ہیں تو ایسے کچھ ویقتیوں میں ایک وشیش پرکار کا دھرم آ جاتا ہے گن دھرم آ جاتا ہے ایک وشیش پرکار کی quality ان کے اندر پرستت ہو جاتی ہے جو کی بہت لمبے سمیہ تک کچھ یوگک پریکٹسز دوارہ وہ اپنے اندر کچھ ایک ایسا وشیش گن دھرم اوٹھپن کر لیتے ہیں جس کو کی یوگج دھرم کہا گیا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ جب آپ لمبے سمیہ تک کچھ یوگک پریکٹسز میں سن لگنا رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک وشیش گن دھرم پرابت ہو جاتا ہے اس کو یوگج دھرم کہا گیا ہے تو اس کے انترکت نیائے داشنکوں کا یہ ماننا ہے کہ جو ان کی جو اپورگ کی اپاو دھارنا ہے اپورگ کو پرابت کی ہوئے جو ویکتی ہے وہ ایسا ویکتی ہوتا ہے جو سیلف کو آتما کے سوروپ کو جانتا ہے اور جس کی جو آتما ہے وہ کسی بھی گن دھرم سے رہت ہے یعنی کی جس نے اپنی جو آتما کو اس پرکار سے پریشد کر لیا ہے کہ اس میں کسی بھی پرکار کا گن دھرم اب شیش ہی نہیں ہے تو ایسے پرش کو ایسے ویکتی میں یوگج دھرم اتپن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہے سیلف کا صحیح سوروپ جان پاتا ہے اب جو سیلف کا صحیح سوروپ ہے سیلف جو ہے وہ ہے ویبھو ہے ویبھو کا ارد سیلف جو ہے وہ ہے ایک پرکار سے اومنیشینٹ ہے وہ ہے اور کیونکہ وہ ہے انفائنائٹلی ایکسپانسیو ہے وہ ہے ہر جگہ ودیمان ہے وہ ہے اسیمت ہے تو اس کارن سے کیونکہ جب ہم سیلف کا سوروپ جان لیتے ہیں جو کی اپنے اپنے سوروپ میں اسیمت ہے انفائنائٹ ہے تب ہم ہم ہمارے جو ایک اورڈنری روپ میں ایک اورڈنری ویکتی کے لیے جو کال تتہ دیش سے جو جڑی ہوئی بادھائیں ہوتی ہیں وہ اس یوگی پرش اپورگ پرابت کے پرش پر وہ نہیں لاغو ہوتی اورڈنری سپیکنگ جب ہمیں جو بھی گیان پرابت ہوتا ہے وہ دیش کال سے کنڈیشنٹ ہوتا ہے ہم سے فر اگزامپل جو جو ordinarily اس دیوار کے پیچھے کیا ہے کیا وستوستط ہے اس کے وشائے میں ہم نہیں جان پاتے کنتو جو یوگی پرش ہیں کیونکہ انہوں نے self کے سوروپ کو جان لیا ہے آتم کے سوروپ کو جان لیا ہے جو آتم ہے وہ ویبھو ہے وہ سر ستھان ویدیمان ہے وہ ہر جگہ ہے اس کے لئے کسی ویبھو ہے اس کے لئے کوئی بھی دیش کال سے جڑی ہوئی سیمت تائیں لاغو ہو بند ہو جاتی ہیں تب اس پرکار کی کوئی سیمہ ہمارے جیان کے سامنے سممک پرستط نہیں ہوتی اور ہمارے جو سول ہے وہ سر وگ ہو جاتا ہے ہم کسی بھی وستو کو جو کہیں پر بھی استث ہو چاہے کسی بھی کال میں استث ہو ہم اس کو مانو ہمیں اس کا مانو گیان پرابت ہوتا ہے یہ کس کارن سے ہو پاتا ہے کیونکہ جو یوگج دھرم کے کارن ہمارے اندر ایک گندھر متپن ہوتا ہے جس کو کہا گیا ہے سو آش سمان کال کتو جو کسی پرٹیکلر کال میں کوئی کال کی اور دیش کی سیمت تائیں اس سے رہت ہو کر ہم کسی بھی وستو کو جان پاتے ہیں ایسا ہمیں یوگج پرتیکش دوارہ ہمارے لئے سمبھ ہو پاتا ہے جب ہمارے اندر یوگج دھر متپن ہوتا ہے جس کے کارن ہمارے اندر ایک وشیش گون سو آش سمان کال کت اتپن ہو جاتا ہے تو اس پرکار سے جو جو نیای دارش نکھ ہیں جو اپورغ پرابت کی یوگی ہیں ان کو کس پرکار سے ایکس سنسری پرسیپشن ان کے لئے اپلبد رہتا ہے وہ اس کو بھی سمجھانے کی یوگتی یوگج دھرم کی افدھار دوارا ہمارے سامنے پرسط کرتے ہیں تو اس پرکار سے ہم نے جانا کہ اندریارت سن نکرش جو ہے اس سے ہم جو نمیت کارن مانا گیا ہے پرتی اکش میں اس کو ہم افدھار ناؤ کو ہم کس پرکار سے سمجھ اب ہم یہ پرلی یہاں جاننا یہ اوشک ہے کی اندریارت سن نکرش سے جو اتپن ہوا وہ ہے جیان جو تیسرا شب ہے وہ ہے جیان اندریارت سن نکرش اتپن نم سے اتپن جان کینطو جیان سے جیسے ہم نے پہلے بھی چرچہ کی جیان سے ارث یہ نہیں ہے جیان کا ارث ہے cognition a mere seeing of something کیول پرتی ماتر ہمیں پرتی ماتر ہوتا ہے جب ہماری اندریارت کسی ارث سے سن نکرش ہوتا ہے ان کا ہوتی ہے ہمارے اندر کینطو اس ویہ پرتی پرما نہیں ہوتی کیونکہ سن سن سکرط شبد جو ہے جیان ویہ ہندی شبد جیان سے جو ہم ارث نکالتے ہیں سن سن سکرط شبد جیان سے اس کا ارث الگ ہے اس کا دارشن ارث ہے وہ mere cognition پرتی ماتر تو اس سے جو اس کے ساتھ کچھ conditions بھی جوڑی جاتی ہیں جب وہ جو گیان ہمیں اپرابت ہوا اندری آرث نکرش سے وہ او یا پدیش بھی ہونا چاہیے اور وی سی آت مکم بھی ہونا چاہیے جب یہ تینوں conditions میٹ ہوتی ہیں تب وہ پرتی کش کی شرینی میں آتا ہے تب ہی وہ پراما کی شرینی میں آتا ہے اب ہم یہ تین conditions کے وشاہ میں جاننے کوشش کریں گے کی آو یا پدیش یم سے ہمارا کیا ارث ہے آو یا پدیش یم جو شبد نیائی درشن میں جو اس conditions کو ڈالا گیا ہے اس کا انے کارنوں میں سے کارن یہ بھی ہے کہ یہ جو definition ہے یہ ہے بہت wide نہ ہو جائے یہاں پر کہنے کا عرثی ہے کہ جو wide ہونے کا عرثی ہے کہ اس میں عطی ویابتی ناؤتھ پن ہو جائے یدی ہم ایسا مانیں جیسا کی بھردھری مانتے ہیں جیسا نہ کسی سنکلپنا سے یکت ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ دیکھ رہے ہوں اور ہمیں نہ بتا ہو کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں جب تک ہم یہ نہ جان لیں کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں تو ہمارا جو گیان ہے وہ گیان کی شینی میں مانو آتا ہی ہوتا ہے تو تب اس میں اتی ویابتی دو شد پن ہو سکتا ہے کیونکہ ہم جو شابدک گیان ہے اور پرتیکش گیان ہے ہم اس کو ایک ماننے لگ سکتے ہیں ہم مان سکتے ہیں کہ جو بھاشک گیان ہے جو ہمیں بھاش دوارہ پرابت ہوتا ہے جو ہمیں شبد دوارہ جو پردان ہوتا ہے وہ پرتیکش پرمان ہی ہے کیونکہ جو ہمیں پرتیکش پرمان جو ہمیں پرابت ہوتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی شبد سے جڑی سنکلپ نا کے انترگت ہی آتا ہے تو یہاں پر دونوں کے بیچ میں انتر کو سپشٹ کرنے کے لیے کچھ نیائے داشنکوں کا معامنہ ہے ہم جیسے جیدہ عطی ویابت ہی نہ ہو جائے اس پری بھاشا میں اس لئے ہم شبد جوڑتے ہیں عویابدش یعنی کی ایسا گیان جس کو ہم نے ابھی بھاشا میں یا شبد میں اس کو بد نہیں کیا ہے تو یدی ہم یہ مانے کی جو پرتی کش جو گیان ہے ہمیں جو پرابت ہوا ہے وہ آوشک نہیں کی وہ صدی وہی بھاشا میں بد ہو وہ بھاشا میں سے عبد بھی ہو سکتا ہے بھاشا کے اس کی ایک ایسی stage بھی ہو سکتی ہے جہاں پہ ہم نے اس سے جوڑ کر کے کسی شبد کو نہیں ابھی اس سے کسی سنکلپنا کو نہ جوڑا ہو تو ایسی کسی ایک stage کو ایسی ایک stage پرتیقش کی نیائے دارشنکوں کو ماننے ہے اور اس کا کارن یہ ہے کہ ہم جو verbal knowledge ہے اس کو پرتیقش جو perceptual knowledge ہے اس سے confuse نہ کریں یہاں پہ ہمیں یہ بھی سمجھ نہ چاہیے کہ جو شبد پرمان سے جو جڑا ہوا گیان ہے اس کا cause verbal ہوتا ہے ارثات اس کا کارن ہی شبد ہوتا ہے شبد اس کا کارن ہے تو اس پرکار سے شبد کے کارن گیان پرابت ہونا اور جب کی او یا پدیشم سے ہم کے ولی اس ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ گیان جو ہے شبد بد بھی ہو سکتا ہے ارثات verbalizability اور verbal cause یہ دو الگ الگ وسطویں ہیں شبد دوارہ پردت گیان اور ایسا گیان جو شبد میں بد کیا جا سکتا ہے یہ دونوں الگ الگ وشے ہوئے اس دونوں وشے وں کو ہم confuse نہ کریں اس کارن سے شبد کو جو کر دیکھا جاتا ہے اس کے اترکت ہمیں اس کا انی بھی کارن ہے کیونکہ جیسا کہ کہ ایسی ستھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ویقت کسی وسطو کو پرتکش دیکھ رہا ہو کنتو اس کو verbalize نہ کر پا رہا ہو اس کے اندر جیسے ہم بچوں دوارہ پرتکش مان سکتے ہیں کچھ ایسے بچے ہو سکتے ہیں جو common بودھ جو ہے اس سے counter intuitive ہمیں جان پڑتا ہے تو اس لیے ایسا ہمیں مان چاہیے کہ ایسا پرتکش کی کیسی عوستہ بھی ہو سکتی ہے جہاں پر ہمیں پرتکش تو ہو رہا ہے عوستو کا کنتو ہم نے اس کو کسی شبد کے ساتھ نہیں جوڑا اسی پرکار سے جو کچھ موک بذیر ویقتی ہو سکتے ہیں جن کو کی ہو سکتا ہے کسی وستو کو دیکھ پا رہے ہوں لیکن تو جو بول نہیں پاتے ہیں وہ شبد اس وشاہ میں کسی آفشکتہ نہیں جوری نہیں ہے کہ وہ شبد دوارہ اس گیان کو پرکٹ کر سکیں تو اس پرکار سے ان سبھی ادھارنوں کو دیکھتے ہوئے نیائے درشن میں یہ مانا گیا کہ پرکٹ اس پرکار کا گیان ہے جو کی شبد سے جڑا ہوا بھی ہو سکتا ہے کنطو شبد سے جڑا ہوا نہیں بھی ہو سکتا یہ ایک contingent condition ہے ایک necessary condition نہیں ہے یعنی کی گیان جو ہے پرکٹ گیان وہ کسی شبد سے جڑا ہوا ہوگا ہی ایسی condition نہیں ماننے جاننی چاہیے contingent condition ایسا ہو بھی سکتا ہے ایسا نہیں بھی ہو سکتا تو ویاب دیشیم سے ہمارا کو سمجھنے کے بعد اور یہاں پہ یہ بھی جاننا ہمارے اوشک ہے ویا کرن اور دیکھیں تو ہم وہاں پاتے ہیں کہ ان کے انسار ایسا کوئی گیان نہیں ہو سکتا جاہے وہ پرتیاکش ہو کسی بھی پرکار کا گیان جو کی کسی نہ کسی روپ میں شبد سے بد نہ ہو ارثات جو ہمارا پرتیاکش ہے گیان گیان کی شینی میں تب تک نہیں آتا جب تک وہ judgment نہ ہو اور judgment تب ہی فارم کر کیا جا سکتا ہے جب ہم اس کو کسی شبد میں آبد کر دیں تو اس پرکار سے آو یا پدیشیم شبد ارثات نون وربلائز شبد میں جس کی جو ابھی آبد نہیں کیا گیا ہے ایک ایسی سٹیج نیائے درشن میں ماننے ہیں اس پرکار کے جو پرسیپشن کی سٹیج کو نرکل پک جان بھی کہا گیا ہے اس کو نرکل پک جان کی بھی سنگیا دی گئی ہے اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے ہم دوسرے شبد کی اور دیکھتے ہیں جو کی ہے آو ویابی چاری آو ویابی سے یکتنا ہو نون ایرونی ہو ارثات اس پرکار کا پردی جو وستو کو اس کے یتھا سوروپ میں ہمیں پردرشت کر رہا ہو اس condition کے جڑتے ہی سارے جو error کی situations ہیں وہ آو ہو جاتی ہیں اس condition کو ہم ڈالا جائے ہم نہ پری بھاشا میں ڈالیں تو سارے ایسے cases error کے جہاں پر کسی نہ کسی پرکار کا اندریات سننکرش تو ہو رہا ہے جو بھرم کی ستتی میں بھی ہوتا ہے وہ سارے کے سارے cases پرتیقش پرمان کی آ جائیں گے کیونکہ پرمہ کے cases نہیں ہیں knowledge کے cases رہے ہو سکتے ہیں اور ہم perception as an act کے وشہ میں بھی بات کر رہے ہو سکتے ہیں perception جو ہے وی پرسیپش مان رہے ہوتے ہیں جس کو کی ہم objectively real مان رہے ہوتے ہیں تو اس پرکار سے perceptual content اور perception دو الگ الگ وشہ ہیں اور یدی ہم یہ جو non erroneous والی situation جو condition ہے یدی ہم اپنی پریبھاشا میں سمیلت نہیں کریں گے تو ہم idealist کی بھاتی perceptual content اور perception اور perceptual act ان دونوں کے بیچ میں بھید نہیں دیکھ رہے ہوں گے اور اس پرکار سے جو کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں نیائے درشن یتھارت وادی ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے ان کا یتھارت واد پربھاوت ہوگا اس لیے جو یہ condition اپنی پریبھاشا میں ڈالتے ہیں آویاب ایچاری وہ اس پریپیکش سے بھی بہت مہتوپون condition ہے اور last but not the least جو جس وشہ میں بات کرتے ہیں ویو سیات مکم پرسیپچول نولیج ایک ایسا بھی گیان ہوتا ہے جو کی کومیونکیبل ہو جو کی کٹیگوریکل ہو جو کی ججمنٹ کی فارم میں آتا ہو یہاں پر یہ جو شبد ہے ویو افصیات مکم کہ وہ کومیونکیبل ہونا چاہیے ہم ایکسپریسیبل ہونا چاہیے جو ہمیں گیان پرابط ہوا ہے پرتیقش سے اس کو ہم کومیونکیٹ کر سکیں اس پرکار کا گیان ہونا چاہیے یہاں پر جو ڈاؤوٹ کے کیسز ہیں وہ جو ہیں ان کو ایکسکلوڈ کیا جا سکتا ہے اس شبد کو سملت کر کے کیونکی جب ہم ویف سیات مکم کہتے ہیں تو اس کا آرث ہے کہ ہمارا جو جیجمنٹ ہے کٹیگوریقل ہونا چاہیے جبکہ ڈاؤوٹ جو سنشے کی شرینی ہے جو سنشے جو ہے وہ پرما کی شرینی میں نیائے درشن میں ہو سکتا ہے یا یہ سانپ ہو سکتا ہے ہم categorically ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ رجو ہے جب ہم گیان کو express کرتے ہیں تو ہم categorical ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ وستو میج ہے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ وستو کرسی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وستو یا تو میج ہے یا کرسی ہے اس پرکار کا سنش جب ہم مستش میں ہوتا ہے تو تب ہم کوئی categorical judgment form نہیں کر رہے ہوتے تو ویاف سیات مکم شب کو اس کارن سے بھی اس condition کو سملت کیا گیا ہے جس سے doubt جو ہے پر پر کسی نہ کسی پرکار کا پر تکش گان تو پر آپ کر رہے ہوتے ہیں کنتو ویاف کیونکہ ایک proper judgment کی form میں ہمارے سامنے نہیں آتا اس کارن سے ہم اس کو exclude کرنے کے لیے ہم ویاف سیات مکم یعنی communicability expressibility کو بھی perception کی شینی میں ڈالتے ہیں اس جو بدھزم میں جیسا ہم جانتے ہیں وہ پرتیقش کو ایسا گیان مانتے ہیں جو کسی بھی سنکل پنا سے ہم نے اس کو نہیں جوڑا ہے جو کی شبد سے آبد نہیں ہے تو یہاں پر یہ confusion ہو سکتا ہے کہ بدھ دیفنیشن نیائی دیفنیشن سے جیسی ہی ہے وہ اپنے آپ کو بدھ سے الگ بھنیت درشانے کے لئے بھی وی افسی آتما کم شبد جو ہے وی یوگی ہے کیونکہ جو پرتیقش گیان ہے وہ نا کیول اندریات سن نکرش دوار آت فن ہونا چاہیے اس میں perceptual content ہونا چاہیے بلکہ expressible بھی ہونا چاہیے تو اس پرکار سے ہم نے دیکھا کہ کس پرکار سے نیائے درشن جو ہیں اپنی نیائے درشن پرتیقش کی کچھ پرکار کی پریبھاش دیتے ہیں کہ اس میں کسی پرکار کی اتی ویابتی بنا ہو تتھا وہ ان کی جو جو جیان میمان سا ہے ورہد جیان میمان سا ان کی جو بات آپ بہت بہت دنیوا دکٹر ورمہ آپ سب بہت بہت دنیوا ہمیں اس ویابت میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس ویابت سے لابان ویت ہونے کے لیے ہم آشا کرتے ہیں آپ کو جیان بردھر جانکاری ملی ہوگی اس پرتکش پرمان کے بارے میں اگر اس کے لیے آپ ہمارا میل آئی ڈی نوٹ کر لیجے جو ہے info dot cec at nic dot in ہم سے جننے کے لیے اور ہمیں دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیوا ایسی ہی روچک بیاک خیاروں کے ساتھ ہم cec گرو میں آپ سے ملتے رہیں گے دنیوا آکھ بہت بہت دنیوا ڈی روما